موسیقی ناظرین فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بہت بڑھ چکی ہے اس وقت اور اسرائیل نے پہلے تین لاکھ ریزر فورسز کال کی تھی اپنی اور آج یہ ہوا ہے کہ اسرائیلی ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ نہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو سامنے والی پارٹی ہے وہ بھی تگڑی ہے تو تین لاکھ کم پڑھیں گے ساٹھ ہزار مزید انہوں نے ریزر فورسز اپنی طلب کر لی ہیں تو ٹوٹل جو ہے کل ملا کے تین لاکھ ساٹھ ہزار فورسز انہیں نے اپنی جو ریزر فورسزیں وہ طلب کر لی ہوئی ہیں اچھا اٹھا سیم ٹائم غزہ کے اوپر یہ دیکھے بنا کہ کہاں پر ہماس کے ٹھکانے ہیں کہاں پر نہیں ہیں ادریل نے اندھا دندھ بمباری شروع کر رکھی ہے اور غالباً ان کا ٹارگٹ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میکسیمم جو فلسطینی ہیں ان کو مارا جائے ان کو قتل کیا جائے اور نہ دیکھ رہے ہیں وہ مسجد نہ دیکھ رہے ہیں وہ اسکول نہ دیکھ رہے ہیں وہ کالیج ہسپیٹرز ایمبولنسز ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور مصر جو ہے مصر نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایڈ بھیج رہے ہیں مصر کا بورڈر غزہ کے ساتھ لگتا ہے تو ہر کانفلیکٹ میں مصر کا کلیجی رول ہوتا ہے تو مصر کو بھی انہوں نے وارننگ دی کہ آپ کی اگر ہمیں ٹرک نظر آئے تو ہم ان کو بھی سٹرائک کریں گے تو مصر کے ٹرک اگر سٹرائک ہوتے ہیں تو مصر بھی یقینی طور پر جنگ کے اندر کہیں نہ کہیں پر کودے گا لیکن ساتھ میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہزباللہ اور سیریا والا جو فرنٹ ہے نا لبنان اور سیریا والا فرنٹ وہاں پر تو فورسز جمع ہو ہی رہی ہیں دونوں سائٹ سے لیکن ایک انٹریسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ رمضان کا دریوف چیچنیا جو کہ ریشیا کا اتحادی ہے تو چیچن فورسز وہ فورسز ہیں اصل میں جنہوں نے یکرین ریشیا وار میں یکرین کی طرف سے وہ لڑے ہیں پیوٹن کے اتحادی ہیں مسلمان ہیں لیکن ویگنر گروپ سے بھی زیادہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے یکرین والوں کو اور ان کے جو لڑاکیں ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں چچن لڑاکیں اب رمضان کا دریوف جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ریڈی ہیں اپنی ٹروپس وہاں پر بھیجنے کے لیے فلسطین کے اندر پیس کیپرز وہاں بھیجنے کے لیے ہم تیار ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ بڑھے اس کی وجہ یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے نا یہ کچھ سے کچھ ہو جائے گی کیونکہ ان کو بھی پتا ہے دیپ ڈاؤن کی یہ مطلب کیا مددہ اس کی اندر یہ جو فلسطین اور بیت المقدس کا جو ایشو ہے یہ جتنا سینسٹیو ہے یہ پوری کی پوری دنیا کو ساکن کرنے کی کیپیبلیٹیز رکھتا ہے یہ والا جو ریڈی ہیں خاص طور پر مسلم ورڈ کو تو رکھتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جب فلسطینیوں کے اوپر اتیاجار ہوں گے اور فلسطینیوں کے یہ جو تصویریں آ رہی ہیں جس طرح سے ان کو روٹھلس طریقے سے مارا جا رہا ہے یہ جب تصویریں دنیا بھر میں پھیلیں گی مسلمان ملکوں کے اندر تو وہاں کے لوگ کیا چھپ کر کے بیٹھ رہیں گے آبیسلی پروٹیسٹس ہوں گے ریٹالییشن ہوگی ان کے حکومتوں کے اوپر دباؤ آئے گا جو وہ ریسپونڈ کریں بہت کچھ ہوگا اسی لئے وہ سمجھتے ہیں چیچانس کہ یہ کیا چکر ہے تو اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹروپس وہاں بھیجنے کو تیار ہیں ہمیں جو ہے وہ اگر اجازت ملتی ہے تو ہم بھیجنے کو تیار ہیں ساتھ میں آہ ترکی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم غزہ کی طرف اپنی ایڈ بھیجیں گے انہوں نے بھی کل ان کی کیابنٹ کی میٹنگ تھی انہوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے سعودی عرب نے اوائی سی کا امرجنسی جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا ہوا ہے آچھا موسکو ٹائمز خبر لگا رہا ہے چہچنیا کی جو میں نے آپ کو بات بتائی ریفرنسز اس کے دکھا دوں موسکو ٹائمز کہتا ہے کہ چہچنیاز قادری یوو وائسز سپورٹ فور پیلسٹائن آفرز تو سینڈ پیس کیپرز اس سے پہلے پیوٹن بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ ہمارا اور فلسطینیوں کا بہت پرانا تعلق ہے ہسٹوریکل تعلق ہے اور ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں ناؤ ایک انٹریسٹنگ واقعہ یہ بھی پیش آیا وہاں پر کہ فلسطین کیونکہ مقدس سرزمین ہے ہولی لینڈ ہے اور ہولی لینڈ یہ نہ صرف یہودیوں کے لیے ہے بلکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے بھی ہے تو غزہ کی اندر دنیا کا تیسرا سب سے پرانا چرچ ہے اور یہ جو چرچ ہے یہ ارثوڈوکس کرسچنز کا ہے جن کا گھڑ رشیہ ہے یعنی رشیہ کے اندر جو کرسچنز رہتے ہیں وہ ارثوڈوکس کرسچنز ہیں وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب رہے ہیں ہسٹوریکلی مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی تھی مکہ سے ہجرت کی تھی حبشا کی طرف تو اس وقت جو حبشا کا کینگ تھا وہ ارثوڈوکس کرسچن تھا تو اس نے پناہ دی تھی مسلمانوں کو اپنے ملک کے اندر تو ہسٹوریکل ٹائز ہیں مسلمانوں کے اور ارثوڈوکس کرسچنز کے تو غزہ کی اندر دنیا کا تیسرا سب سے پرانا چرچ تھا اور وہ ارثوڈوکس کرسچنز کا چرچ تھا اس کے اوپر ازریل نے بومبنگ کی ہے اس اتنے ایک ہزار چھسو سولہ سال پرانا چرچ اس کے اوپر بومبنگ کی اس کے علاوہ وہاں پر چچن ایک بہت بڑی فگر ہیں ان کے ہسٹوریکل لیڈر ہیں ان کے نام پہ بھی ایک مسجد تھی بہت پرانی اس کے اوپر بھی بومبنگ انہوں نے کی ہوئی ہے تو چچنیا والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں اس جنگ کے اندر اگر شامل ہونا پڑا تو ہیار ریڈی فار دائٹ کیف پوسٹ یا یکرین کا نیوز آٹلیٹ انہوں نے بھی ریپورٹ کیا ہے کہ قادری یوو سپورٹ پیلیسٹین آفرس تو سینڈ چیچن فائٹرز تو ریسٹور آرڈر وی سپورٹ پیلیسٹین وی آر اگنس دس وار ویچ ان لائک ادھر کنفلیکٹس کن اسکلیٹس انٹو سمتھین مور دن لیڈر آف چچنیا سے یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا اس کے اندر سارا وہ پوٹینشل موجود ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جرمنی فرانس امریکہ یوکی پورا کا پورا جو مطلب ایک پاور ہاؤس ہے نا ویسٹ کا وہ اس یوزیول ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اگر آپ پیٹرن دیکھیں دنیا بھر میں ریسنٹلی اگر آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں افریقہ میں دیکھ لیں آپ یہ جو اسٹرن یورپ ہے وہاں پہ دیکھ لیں آپ سینٹرل ایشیا میں دیکھ لیں جہاں بھی دیکھ لیں ویسٹ والے جس سائٹ پہ کھڑے ہیں وہ سائٹ ہار جاتی ہے ایک پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں نا نائجر میں کیا ہوا اور وہاں مالی میں کیا ہوا لیبیا میں کیا ہو رہا ہے ویسٹ جہاں پہ ہوتا ہے وہ سائٹ ڈاؤن جاتی ہے تو یہاں پہ بھی ویسٹ ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن یہاں طاقت کا توازن جونکہ بھرپور ملیٹری اسسٹنس ہے ویسٹ کی ہتھیار ہے ان کے ویسٹ کی پیسے ٹیکنالوجی یہ سارا ازرائیل کے ساتھ ہے دوسری طرف ایک آرڈنری گروپ یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے افغان طالبان اور امریکہ افغانستان کے اندر یعنی ایک گروپ جو تھا ان کے بعد نہ کوئی لمبی چوڑی ملیٹری ٹیکنالوجی نہ کچھ لیکن دوسری طرف دنیا کا سب سے پاورفل ملک تھا امریکہ لیکن آخر میں بیس سال کی لڑائی کے بعد وکٹری افغان طالبان کی ہوئی یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے یہاں پر ایک طرف ازرائیل ہے جو کہ کافی پاورفل ہے اور دوسری طرف ہماس والے ہیں جن کا ابھی تک اوپن لی کوئی سپورٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ان کی تو اوپن لی نظر آ رہی ہیں ویسٹ والوں کی طرف سے بہت سارے ویسٹر ملکوں نے ان کے حق میں بیان دیا ہوئے اچھا اس کا مضب یہ نہیں ہے کہ ویسٹ پورا کا پورا ازرائیل کے ساتھ ہے خود ان ملکوں کے اندر بڑے بڑے پروٹسٹ ہو رہے ہیں چاہے وہ یوکے ہو چاہے وہ جرمنی ہو چاہے وہ فرانس ہو امریکہ ہو فلسطینیوں کے حق میں سڑکیں بھری ہوئی ہیں بہت زیادہ میں سب سے زیادہ پروٹسٹ جو ہیں وہ فلسطینیوں کے فیور میں نظر آ رہے ہیں ہسٹوریکلی ان ملکوں کے پبلک میں فلسطینیوں کے لیے آپ کو زیادہ جذبات ان کے ملتے ہیں وہ زیادہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ پولٹیکل لیول پر ازرائیل کو سپورٹ ہے اصل میں تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے کہ ان کے جو سیاستدان ہیں وہ بھلے ہی ٹلٹ ہیں ٹوارڈز ازرائیل اور اسی لیے ہیں کیونکہ مانا یہ جاتا ہے کہ ازرائیل یہاں جو میڈلیسٹ ہے نا بلکہ دنیا بھر میں آخری بچی ہوئی ویسٹرن کالونی ہے یہ بیسیکلی ویسٹ کی کالونی ہے اصل میں جس کو انہوں نے زبردستی کریئیٹ کیا تھا یہاں پر اور یہ ان کی آؤٹ پوسٹ ہے میڈلیسٹ کے اندر اس کے ذریعے وہ میڈلیسٹ کو کنٹرول کرتے رہے ہیں شروع سے لے کے میڈلیسٹ کا سب سے پارفل ملک یہی ہے جب بھی آپ دیکھیں امن ہونے لگتا ہے یہاں پہ تو کوئی نہ کوئی جنگ چھیڑ دیتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں چائنہ نے میڈلیسٹ کے اندر ایک پیس وہ لے کر آئی امن کی جنگ ختم کروائی ہوئی اور انہوں نے سیریا کی ختم کرائی ہے عراق کی ختم کرائی ہے کہ یہاں پر یہ نئی جنگ چھڑ گئی ہے جب بھی میڈلیسٹ میں پیس ہونے لگتا ہے ازرائیل کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا ہے جس وجہ سے معاملات خراب ہو جاتا ہے حالیہ جو ٹینشنز ہیں اس کے پیچھے بھی روٹ کاز آپ کو ازرائیل کی پرووکیشنز نظر آتی ہیں ادمر بن گویر سمیت مختلف جو زائنسٹ لیڈرز ہیں انہوں نے مستقل طور پر پچھلے کئی مہینوں میں سٹیٹس کو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسجد لقصہ وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے اشتیال انگیز نفرت انگیز بیانات بھی دیئے مستقل طور پر اور یہاں پر حضباللہ حماس والے کئی مرتبہ ان کو وانڈ کرتے رہے کہ آپ اس طرح مت کریں یہ لائن آرڈر کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں لیکن اس وقت نہ تو ویسٹ کوئی بات کر رہا تھا نہ ازرائیل اس پر کوئی ریسپونڈ کر رہے تھا اس کا انڈ میں ہمیں یہ نتیجہ نکلا ہے اچھا ازرائیل یہاں سے تو اندازند بمباری کر رہا ہے نا آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ تو غزہ کی اوپر ہو رہی ہے لیکن حماس والے وارننگ دیکھ کر بمباریاں کر رہے ہیں آج انہوں نے پانچ بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے فلسطینی ٹائم کے مطابق پانچ بجے تک انہوں نے کہا ہے ازرائیلی سیٹیزنز کو کہ اشکلین جو شہر ہے وہاں سے آپ نکل جائیں کیونکہ ہمارا اس کے اوپر آنے والا ہے تو انہوں نے پانچ بجے تک کی وارننگ دی ہوئی تھی اور جب تک آپ یہ اپیسوڈ دیکھ رہے ہوں گے تو تب تک وہ پانچ بجے کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہوگی تو مزید اس انسیڈنٹ کے بارے میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں میں بروڈر ویو کے اندر اپ ڈیٹ کروں گا